یا مولا ریمی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا سفا آیا ہوں تیرا بنگے سوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے رالی یا مولا ریمی سایمہ 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 مم مم میرا سایمہ باہد سایمہ تمہاری تو ٹھیک ہے سایمہ میری میرے سر میں درد نہیں ہوں ترد تب بھی ٹھیک ہوتی تو میں اس طرح کیوں یہاں تڑپ رہی ہوتی فواد سایمہ وہاں کیا یہ تو بتاؤ مرے کیا مطلب کیا ہوا ہے پورا دن میں گھر میں لگی رہتی ہوں کام کرتی رہتی ہوں کھانا بنانا کپڑے دھونا برتن دھونا سب تو میری زممداری ہے ابھی جاتے ہوئے جاتے ہوئے آپ کی بہن مجھے اور ایک آرڈر دے کے چلی گئے ہیں کہ رات کا کھانا بھی مجھے ہی بنانا ہے کیوں اچھا سائم اب ریلیکس ہو جاؤ کام دا ہوں کام دا میں ہی چھپ ہو جاؤں کیونکہ آپ سے تو کچھ نہیں ہونے والا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ جا کے میرے لئے دو لفظی بولنے اپنی ماں کو اپنی بہن کو کچھ بول دیں میرے لئے نہیں آپ کیوں بولیں گے دیکھو سائم ان باتوں سے لڑائیاں ہوتی ہیں ہر چیز کا ایک سلوشن ہوتا ہے دیکھو اگر تم نے کام نہیں کرنا تو مطورا منا کر دو لیکن یہ کیا طریقہ ہوگا کہ کام دے باتیں بھی سنو تم رابیہ کو کہہ دیتی نا وہ کر دیتی واقعی میں جا کے بول دوں ایسے ہی بولو مجھے بہت اچھا سمجھتے پتا ہے یہ جا کے بات میں اور بول دوں اپنا دشمن بنا لو رائے یہ کر دوں میں دیکھو سائم اب تم امی اور رابیہ کے لئے وہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں دیکھو جہاں محبت ہوتی ہے اور نوچھوٹوں ہوتی ہے نا اس لئے پلیز تیر کے ذر پر ہو مجھے کوئی غلپ فہمی نہیں ہے فواد آپ کو خوش فہمی ہے سمجھا رہی ہے ہم باتیں کری رہے کہا بھی تھا کہ دیر نہیں کریں گے پھر بھی دیر کرتی نا ارے بھی یہ میں کیا سن رہا ہوں بھی ہماری بیٹی سے کیا واحدہ جو ہے وہ پورا کیوں نہیں کر رہے تھا اچھا میں چلتے ہوں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹا جاؤ خیر سے جاؤ اچھا یہ بتاؤ تم لوگ کھانا کھا کے آؤں گے یا گھر آ کے نہیں میں اس کو چھوڑ کر آ جاؤں پھر آپ سب کے ساتھ میں کھانا کھاؤں گا چھوڑ کے آؤں آؤںٹی میں سوچ رہی تھی کہ دو تین دن رک جاؤں امی کے گھر کافی دن بھی ہو گئے اکیلی بھی ہوتی ہیں اچھا ان کا تھوڑا دل بہل جائے گا اتوار تک انشاءاللہ واپس آچوں گے میں اور آپ کے جانے سے جو ہم اداس ہو جائیں گے وہ ضرور جاؤ بٹا اور بھابی کو میرا سلام کہنا خوش ہو جائیں گی وہ بیسے بھی تو تم کبھی کبار ہی جاتی ہو ٹھیک ہے میں شاک فون بھول گئی ہو اپنا میں لے کر آتی ہم بھی ہو گئے فواد بٹا اگر نادر بھابی کہے تو کھانے کے لیے روک جانا ساسو سر کا مان بڑھتا ہے رابیا چلو میرے ساتھ help کرو کھانا بناو چل کے اب بھائی پھلیز پدا کے باستے ہماری سائمہ جیسا کھانا بنانا تو جتنے بھی کوشش کرنوں مجھ سے نہیں بنتا بھابی جیسا اچھا کھانا بھائی یہ بات تو بالکل سچ ہے میری سائمہ کے ہاتھ میں بہت زائقہ ہے بھابی نے بہت اچھی ٹریننگ کی ہے میری بہو کی یہ تو بات ہے بھائی مجھے دعائیں دو کہ تمہارے لیے ایسی بہو لے آیا اپنے دوست کی بیٹی بھائی آپ بڑے چپ چاپ ہیں ابھی سے بھابی کو مس کرنے لگے بھائی بھاغل ہو گیا اللہ اللہ کر کے تو دو دن کے لیے جا رہی ہے آہستہ بولو کہیں رکھ نہ جائے بری بھات ہے فہواد ایسے نہیں کہتے وہ تو ہمارا احساس کر کے کبھی کبار ہی جاتی ہے میں تو جتنا شکر ادا کروں بہت کم ہے میری بہو تو فرشتہ ہے فرشتہ ورنہ میرے مسیس نادیا کی بہو دیکھئے ناکوں چنے چبوا دیئے اس نے میں تو کہتی ہوں ایسی بہویں بہو نہیں بھاؤ ہوتی ہیں سائمہ ہاں اچھا تو لو آگئی چلے چلے اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ ماشاءاللہ اللہ نے بڑی اچھی بہو دیا سہیے دیکھ لیے نا سب سہیے دیکھ لیے نا سب اری زیان سو گیا ہاں جی وہ سو گیا اچھا یہ لے یہ آپ کے لئے اور فواد بھائی کے لئے میرے لئے کیا ضرورت تھی اس کی ہاں بلکل ضرورت تھی کیوں ضرورت نہیں تھی بھائی آخر آپ پپو بنی ہے اب میرے اعیان کی کوئی چار پانچ پپو تو ہیں نہیں تو آپ کا تو حق بنتا ہے بہت شکریہ میرے بھائی بہت شکریہ اچھا میری ایک امپورڈنٹ کال آنی ہے میں ذرا وہ ٹینڈ کر کے آتا ہوں آپ لوگ اپ شک کریں فروا بیٹا تم بھی جاؤ آیاں اوڑ گیا تو روئے گا جاؤ شاہبش ٹھیک ٹھیک سائمہ ایک کال نہیں آئی تمہیں نا تمہاری ساس کی اور نا فواد کی سائمہ بیٹا آپ تو چھوٹے ہو سمجھدار ہو لگے آپ کو تو چاہیئے کہ آپ اپنی ساس اور افسر پر خود کال کرو ان کا حال احوال لو اپنا حال احوال دو اس سے آپ کی عزت بھی کوئی کمی نہیں آ جائے گی پانادرہ تم الٹی سیدھی باتیں جو ہیں سائمہ کے دماغ میں ڈالنا بند کرو بابا بابا کال آریے فواد کی میں بات کر کے آئے چلو 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 حلو بیاد آگئی آپ کو میری ارے ہم آپ کو بھولے کہا تو آپ ہمارے دل میں ہیں ہیسی لئے میرے جانے پہ آپ اتنا خوش ہو رہتے ہیں یہ آپ سے کس نے کہا میں ساری باتیں سن لیے ہیں فواد ساری اچھا دیکھو میں مزاک کر رہا تھا اگر تمہیں برا لگا تو پھر بھی میں تم سے ساری کہہ دیتا ہوں کان پگڑ کے اوکے ساری اچھا یہ بتاؤ کہ لینے کب آؤں بھابی میں نے آپ کو بہت یاد کیا اچھا اچھا اتنا یاد کیا تو کال کر لیتی پیسی بھی پتہ ہے امی کہہ رہی تھی کہ نہ جمیلہ بھابی کی کال آئی نہ رابیہ نے کال کی پتہ نہیں آپ نے شاید مجھے بھول گئے تھے نہیں نہیں سائمہ میں نے تو اس لیے فون نہیں کیا تم دو دن کے لیے تو گئی تھی سو سکھ دکھ ہوتے ہیں ماں بیٹیوں کے اب بیچ میں میں بھی فون کرنے لگ جاؤں پوچھوں کہ کیا کر رہی ہو کیا نہیں کر رہی ہو اچھا نہیں لگتا تھا میں ویسے آپ سے مزاک کری پریشان نہیں ہوں یہ کیا؟ شاپنگ کر لائی ہو دکھو ازرہ نہیں یہ شاپنگ نہیں کی ہے دراصل حسیب اور فروا نے مجھے یہ جوڑا دیا ہے آیاں کی پیدائش پہ پہلی بار پھپو بنی ہو نا تو اس لیے دیا ہے آئی عزیم آئی اببو نے کب آباز دی آہ ہاں جا کے دیکھو کیا ہوا ہے اب انکل ٹھیک تو ہے ٹھیک دیم ہاں جاؤ ہلو جی والکم سلام میں ہاں سب ٹھیک ہے بس وہی آتے کے ساتھی ساری انویسٹیکیشن سٹارٹ ہو گئی کیا 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 نہیں کیا کیا لے کیا یو بیگ میں کیا ہے نہیں نہیں میں کیوں بتاؤں میں نے بس بات گھما دی جواب ہی نہیں دیا سیو میں اس کیا کرے اچھا میں آپ کو بعد میں کال کروں گی ٹھیک ہے ابھی ابھی تو آئے ہیں اللہ حافظ بس ہاں دوتی ہے ہر چیز کی ہاں دو چکی ہے فواد میں نے اپنے کالوں سے انہیں باتیں کرتے میں سنا ہے بنایاں گا رہی تھی میری اپنی دوست سے ایسے کوئی بات نہیں ہے تم ہمیشہ کی طرح آدھی بات سن کے بدکمان ہو رہی ہو میں وہاں موجود تھا امی نے ایسے کوئی بات نہیں کی صاحبہ میری بات دو نہیں سمجھے مجھے کوئی بھی بات بس ہو گیا فواد بس دس ہزار دفعہ میں نے لوگوں کو اپنی برائیاں کرتے میں سنا ہے آپ کی اماں آپ کی ابباں آپ کی لادلی بہن سب میری برائیاں کرتے ہیں امی آنٹی سے تمہاری تعریفیں کر رہی تھی وہ تو کہہ رہی تھی میری بہو فریشتہ جیسی ہے ریلی؟ ہاں میں فریشتہ جیسی ہوں یا نہیں مجھے نہیں پتا لیکن وہ جو نظر آتی ہے نا وہ بالکل وہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا ابھی ابھی میری ادمی کے گھر مجھے چھوڑ کر آئے جو بھی بات ہوگی اپڑوں میں بات ہوگی اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرنا ہے پھر کریں گے چھوڑا سب تم چھوٹی سے بات کا پتنگڑ کیوں بنا رہی ہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے ہاں میں ٹھیک نہیں کر رہی باکھی آپ کی اممہ آپ کے اببہ آپ کی بہن یہ سب تو بلکل ٹھیک کر رہے ہیں بعد میں نے اتنی چالاک وڑتیں اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہیں اور یہ بہن بہن تمہارے ہاں مجھے کیا کہہ رہی ہے میرے اگزارٹ میں میرے کمرے میں کھانا آئے گا میں کام نہیں کروں گی میں کمرے سے باہر نہیں نکلوں گی کیوں 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 میں نہیں جانتی کیوں جانتی ہوں میں کمرے میں بیٹھ کے ہوتا کیا ہے فون پہ جو لگنا ہوتا ہے اپنے رشتداروں سے سانہ تو مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والے تھے اکنی عمد مجھ پہ ہاتھ اٹھانے والے سائما 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 کہاں جا رہی ہو سائما میری بات سنو سانہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ مجھے روک کیوں رہیں پلیز میرا بیٹھ چھوڑیں مجھے جانے دیں سائما رات کو اس وقت کہاں جاؤ گی تم عزیم صاحب آپ پوچھتے کیوں نہیں فواد سے کیا کہہ دیا اس نے سائما کو کیوں کر رہی ہے یہ ڈراما ہاں یہ سب کرنے کا کیا فائدہ آپ کی وجہ سے ہی سب کو چھوڑ رہا ہے نا چھوڑیں میرا بیگ حسیوی سے بھی آ گیا ہے چھوڑ دیں جانے دے سے اس کو روکنے کی کوئی ضرورتی ہیں مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے یا رہنے کا اس جہنم میں تم ہی رہا سائما سائما بیٹا بیٹا روکو بھائی بھابی کو کیا ہو گیا ہے دماغ میں خلاد بھر گیا اس کے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو جاؤ کل پیپر ہے نا سو جاؤ ہم یہاں بھی جائے کسی کو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو اس کے لئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیا حرکت کیا تمہیں اسی کم اس کم تم سے مجھے اس بیعقلی کی توقع نہیں تھی رات کے اس پہر لے کے آئے اسے اببو مجھے تو آپ ہی نے کال کی تھی روتے ہوئے میں پریشان ہو گیا تھا تو پھر میں نے امی سے پوچھا تو وہ کہنی تھی فوراں جو لے کر آؤ آپ سو رہے تھے ورنہ میں آپ سے پوچھ رہا تھا حسیب تمہیں نے صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا کیا جو تم بہن کو گھر لے کر آگئے اور نہیں تو کب تک یہ بیچاری ان کے ظلم ساتھی رہتی امی بابا اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی آج مجھ سے کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ میں اس کے گھر سے نکل جاؤں میں نکل جاؤں اس کے گھر سے آپ فواد کو بلائیں فوراں وہ اس سے معافی مانگے گا تب ہی اس کے ساتھ گھر جائے گی اچھا آول فور بول رہی ہو جب یہ ممو بھر بھر کے اس کی ماں کو اس کی بہنوں کو ڈسیدھی باتیں سنائے گی تو کیا آگے سے وہ جواب نہیں دے گا کیا کہتا اس کی شرافت ہے نا کیا کیا تھا اس نے ایسا بتاؤ ہاتھ اٹھایا تھا تم پہ کچھ پوچھ رہا ہوں نا تم سے میں ہاتھ اٹھایا تھا بابا بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھانے ہوانا تھا لیکن تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ فواد نے تم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا ہاں پلاویا کھا بہا بیلایا ہر وقت تم فواد سے کوئی نہ کوئی جواب جھوندی رہا دی ہو کوئی جھگڑا ہو کوئی بھڑا ہو کو فساد ہو مسلا کیا تمہارے ساتھ کیوں کر رہی ہو ایسا سب کچھ بابا کبھی میری سائٹ نہیں لیں گے کبھی بھی میرا دکھ نہیں سمجھیں گیا کبھی بھی نہیں سمجھیں گے اور تمہیں کیسے ہوا نادرہ بجائے اس کے کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ کہ صبر تحمل سے اپنا گھر بسائے لیکن نہیں اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی سبب نکالے گا سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا کوئی ضرورت نہیں ہے سائمہ کو ان بے قدروں کے گھر بیٹھنے کی فواد اگر شرطیں مانے تو ٹھیک ہے ورنہ ابھی بھی کوئی بچوں کی زنجیر نہیں ہے سائمہ کے پیروں میں آہ کس قسم کی اوٹی سی دی باتیں تم سائمہ کے ذہن میں ڈال رہی ہو دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا ٹھیک ہے نا تو کڑھ لے پھر اب آپ کو فون میرے سامنے کریں ابھی فوراں شاہ فون ملا کے بھی دیکھ لیتے ہیں پوچھتے ہیں کس کس کا ہے ان کا یا پھر تمہارے ان مشوروں کا جو تم سائمہ کو دے رہی ہے اب تم اس وقت تک ان کے گھر نہیں جاؤ گی جب تک کہ وہ لوگ نات رگڑ کے تم سے مافی نہیں مانگتے بھی شاہ کا نتیجہ سے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کو جل سے جلد اولاد کے خوشی سن نواسے آمین اچھا ہوا آپ نے اس کو سمال لیا میں نے ٹھیک سے شاپنگ تو کر لیا کوئی بات نہیں دکھانا بھابی میں خود دکھاتی ہوں نا آپ کو کیا لائی ہوں میں یہ دیکھیں یہ کچھ کپڑے لے کر آئی ہوں آیاں کے لیے اور یہ 3 چار سوٹ میں اپنے لیے لیے تھے کیسے لگ رہا ہے یہ تم اپنی دل آئی ہوں تمہارے پاس تو اس طرح کی بہت سارے کالر پڑے ہیں نا کوئی اور کالر لے آتی ہے کوئی برائٹ کالر لے آتی ہے وہ ہی رنگ اٹھا کر لے آئی کیوں خیر اچھا میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے لے کے جا رہی ہوں اسے اببو یاد کر رہی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بکلے ڈاڈے کے پاس ڈاڈا کے پاس چلے چلو موسیقی سلام علیکم امی کیسی ہے ممی میں آپ کو کیا بتاؤں ہوں اس ماہESینہوں نے کس طریقہ اسی دی اعزاب کی بھی ہے اور اوپر سے وہ سائمہ آبا جی سائمہ آبا جی آ کے اور رہو گئی ہے اتنا ٹائما ہو گیا ان کو یہاں پر رکے ہوئے اوپر سے ان کے ہوتے ہوئے گر میں کوئی شاپنگ نہیں کر سکتا آج میں اپنی شاپنگ کر کے لے کر آئی سارے بیکز آتی ساتھ کھول لیے اس کے بعد کہنے لگیں ڈرسز دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ یہ کلرز تم پر سوٹ نہیں کرتے یہ کیوں لے لیے یہ تو تمہارے پاس پہلے بھی تھے اور نہیں تو کیا اور انٹی انٹی مجھو اس دن جتا رہی ہیں کہ تم تو بہت زیادہ فضول خرچو میرے بیٹے کی کمائی اڑاتی ہو ہاں ٹھیک ہے اور کیا آپ صحیح کہہ رہی ہیں میرا شوہر ہے وہ میں اس کی کمائی اڑاؤں یا لٹاؤں یا کچھ بھی کروں ان کا کیا حق بنتا ہے بولنے کا امی اب میرا یہاں گزارا نہیں ہے آپ حسیب کو بولیں کسی بھی طریقے سے مجھے اللہ گھر لے کر دے اب تو یہ تو میری فیملی ہے میں اس کی ذمہ داری اٹھاؤں گی یا ان لوگ کی ذمہ داریاں دیکھوں گی آپ کچھ بھی کر کے مجھے اپنے پاس بھولا لیں بس کر دیں بہت اچھے طریقے سے بتا چکے اگر اسی کر رہے کے کپڑے لے لی تو کیا ہو گئے ٹائٹ ہو گئے تھے کپڑے لیکن نہیں اپنی باتیں کہیں کیے جاری ہے سنائے جاری ہوں جے باتیں اس کی ماں بھی اور وہ بھی بھائی میرا یکین میں کیوں اسے تانے دوں گی کیوں تنس سے بات کروں گی ہمیشہ اپنے بھائی کی بیوی اپنی بھابی سمجھ کے اسے پیار سے رکھا ہے لیکن میں نے آج اپنے کانوں سے سنا ہے پوری پوچھو اسے پورایا کری دی ہماری کیوں کیوں کری دی تم کیوں 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 میں بھائی بھائی بیٹھا کی پوچھو اسے ایک باب بتاو سامان جس طرح تم یہ باتیں کر رہی تھیں تمہاری معج ہوئے ہے کہ تمہاری سسرار باروں سے تمہاری شہر سے اتنا بات زن ہو چکی ہے کہ وہ تمہیں طلاق لینے کے مشورے دی رہی ہے اب فروا تم تمہاری باردہ دی تمہیں میں کے لے کے جانا چاہ رہی ہے وہ بھی تمہیں یہ مشورہ دی رہی ہے کہ ایسے سسرار والوں سے ایسے شہر سے جان چھڑو نہ ہو گیا تم لوگوں کو اسی چھوٹی موٹی باتیں کس گھر میں نہیں ہوتی ہیں آپس میں کہنا سننا ہوتا رہتا ہے یہ سب کچھ چھپو چھو سہاں بس کر دو بس کر دو ہر کھر میں چھوٹی موٹی باتیں جھکڑے ہوتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے انسان جذباتی ہو جاتا ہے اس کی جبلت میں شامل ہے نیگٹیویٹی آ جاتی ہے لیکن ہوتا کیا ہے ہم اپنے آپ کو مظلوم معصوم سمجھن لگتے ہیں اور سامنے سسرال اور شہر کو ظالم اور بھی سمجھن لگتے ہیں اور یہ سب کچھ باور کرانے میں ہاتھ کس کا ہوتا ہے آپ کی والدہ جیسے خواتین کا ان کو انداغہ ہی نہیں ہوتا ہے انجانے میں اپنے ویڈیو کا گھر توڑنے کی کوشش لگتار کرتی رہتی ہیں آج گھر ٹوٹے کہ گھر ٹوٹے بس گھر کسی طرح ٹوٹ جائے بجائے اس کے کہ اپنی ویڈیو کو سمجھائے کہ نہیں گھر نہیں توڑنا ہے گھر کو بچانا ہے کسی بھی طریقے سے اور جب وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے تو پھر شو مچاتی ہے بھرے گاں مچاتی ہے لیکن اس کے بعد تو فائدہ نہیں ہوتا لیکن کمانس سے نکلو ہے تیر اور زبان سے نکلو ہے الفاظ کبھی واپس نہیں آتھے بیٹھ میری بات یاد اٹھا سہوہ اور فرور تم بھی ابو کی سارے باتیں بالکل سچ ہیں کیا پتہ رابیہ بھی مجھے سچے دل سے ہی میرے ساتھ اٹھا چھو شاید شاید میں ہی حیرپاعت کو نیکیٹیو لے کے کرنے لگ جاتی ہیں اور ہمی کو بتانے پر اور مزید بدگمان ہو جاتی ہے لکھ جا رہی ہے یہ داستہ میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں لیکن جب تم میری ماں بہین کو برا بلا کہتی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا اس لئے کہ وہ واقعی ویسی نہیں جیسا تم ان کو سمجھتی ہو تم صرف بدگمانی کا شکار ہو نادرانڈی نے جو چھڑت رکھی ہے میں اپنے گھر والوں کی زمداری چھوڑ کے تمہارے ساتھ نہیں آسکتا نہ ہی تمہیں الگ گھر لے کے دے سکتا ہوں تم اگر میری محبت پر اعتبار کرتی ہو تو گھر واپس آجاؤ میں میں امی اور آبیا کی رویہ پر تم سے معافی مانگ لیتا ہوں اگر انہوں نے کبھی جانے ان جانے میں تم سے سیادی کرتی ہو تو لیکن پھر بھی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا تو میں تمہیں زبردستی نہیں رکھوں گا موسیقی لوگ یہ ناس کے پاکے موسیقی 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 میرا سبحث موسیقی نہیں تمہاری ماں کو تمہیں دینا چاہیئی تھا میں تمہیں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں چلو خیر کوئی بات دیں میں تمہیں صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں بہت خوش قسمت ہوتوں کہ تمہیں اتنا اچھا سسرال میں اتنا پیار کرنے والا اتنی قدر کرنے والا تمہیں 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 اللہ نے شہر دیا ہے ایسے کئی لئے رکھی ہیں جو بالکل خوش نہیں ہے باوجود اس کے کہ ان کی مائیں انہیں اچھا ہی کا درست دیتی ہیں لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ تم باتش نصیب ہو ابھی بھی وقت تمہارے ہاتھ نہیں ہے میں آگلوں معافی گے سے چھوٹی نہیں ہو جاؤ گی média چھوٹی نہیں ہو جاؤ گی چھوٹی نہیں ہو شکی چھوٹی نہیں ہو شکی چھوٹی ji مجھے اٹھاں مجھے آپ کو مجھے گھر لینے آسکتے ہیں وہ مجھے آپ سے معافی مامی تھی مجھے آپ کو مجھے گھر جانے پلیز مجھے لینے آجیں منی تسایینا منی تسایینا کیا صدای سا کیا ہے ہے یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستہ یہ سفر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستا آج کاؤں اب اس در پہ میں جس در کا نہ ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تو بخشے دونا ہاں بڑھگ گیا تھا